جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورتِ جمعہ کی چند آیات میں سے اسی کی تفسیر کے حوالے سے جو کچھ علماء نے لکھا ہے اسی وجہ سے یہ خیال آیا ربط اور ضبط کا اب مطالبہ نہ کیجئے گا آزاد چلیں گے ہم ویسے بھی بڑی پرانی کہاوت ہے کہ آزاد پنشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کل جو مہینہ ختم ہوا اور آج جو مہینہ شروع ہوا جو مہینہ رات کو ختم ہو گیا اس کو کیا کہا جاتا ہے ماہِ رمضان اور جب ماہِ رمضان ختم ہوا تو جس مہینے کی ابتدا ہوئی ہے جس کی آج پہلی تاریخ ہے اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے شوال اور شوال ماہِ رمضان اور ماہِ رمضان سے پہلے کونسا مہینہ گزرا ہے شابان یہ تین مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں شابان ہے ماہِ رمضان ہے اور شوال ہے حسنِ اتفاق وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی نا آیات میں سے سی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں یہ آیت پھر سے آپ سنیں پھر اگلی بات آپ کو سناتا ہوں دھیان ہے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ ترجمہ سنیے مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے یہ ترجمہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے اس موقع پر جب یہ آیت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سنی تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا میں اسی حوالے سے اس طرف نکلا ہوں رمضان پورا ہوا اب شوال کی ابتداء ہوئی اور ماہ رمضان سے پہلے شابان ختم ہوا اتفاق سے یہ جو آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ بعد میں آنے والے کون ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے دھیان دیجئے گا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے سنی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ بعد میں آ کر ملنے والے کون ہیں تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان یہ فارس سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا علماء نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین یا علم اگر سرعیہ پر بھی چلا جائے اور سرعیہ پر بھی پہنچ جائے تو ان کی قوم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو وہاں سے بھی اس کو لے آئے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی پیشگوئی سمجھتے ہیں آپ پیشگوئی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو سوال پیدا ہوا کہ اس پیشگوئی کے مصداق کون ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اس پیشگوئی کے مصداق امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ کون ہیں امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ امام بخاری عرب کے نہیں تھے جہاں لیکن اگلی بات سنیں فرمایا جہاں اس پیشگوئی کے مصداق امام بخاری ہیں اتنے جملوں سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیش گوئی کے مصداق امام بخاری بھی ہیں اور کوئی اور بھی ہیں نہیں سمجھا رہی بات آؤ فرمایا کہ جہاں اس پیش گوئی کے مصداق امام بخاری ہیں رحمت اللہ علیہ تو علمائی نے لکھا ہے کہ اس کے اول مصداق امام آزم ابو حنیفہ ہیں جیسے کہ امام بخاری عرب نہیں ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی عرب نہیں ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس پیش گوئی کے یعنی بلکل علماء نے بڑے انوان سے جو دو نام اس کے مصداق قرار دیئے ہیں وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور امام بخاری بھی ہیں رحمت اللہ علیہ اچھا امام بخاری ہیں تو پھر امام آزم ابو حنیفہ بھی ہیں رحمت اللہ علیہ اچھا جو بات میں عرض کر رہا تھا یہاں پر آپ کو سمجھ میں آیا کچھ یا نہیں سمجھ میں آیا آیت پڑی و آخرین منہم جب صحابہ نے یہ آیت سنی حضور سے سوال کیا حضور علیہ السلام نے جواب دیا اچھا حضور کے وہ اس جواب میں پیش گوئی تھی اس پیش گوئی کے مصداق امام بخاری بھی اور امام ابو حنیفہ بھی رحمت اللہ علیہ اب اگلی بات سنیں کہ ذرا حسن اتفاق جس کے بارے میں میں کہہ رہا تھا حسن اتفاق دیکھیں یہ شوال ہے پیچھے جو گیا وہ ماہر آمازان تھا اس سے پیچھے شابان تھا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے گئے شابان میں امام بخاری اس دنیا سے گئے شوال میں نہیں سمجھ آرہی آپ لوگا بارال درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ آل سیدنا و مولانا محمدی و بارک وسلم و صلی علیہ اس لئے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ چند باتیں ہم ایسی ارز کریں کہ وہ آپ اس کو امام بخاری کے درس کی دوسری قسط بھی کہہ سکیں اور کچھ باتیں اس انداز سے کر لی جائیں کہ آپ اسے مستقل درس بھی کہہ سکیں اس لئے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوں یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہوں ہمارے لئے آپ کے لئے دونوں خاص ہیں موسیقی